خوشپور پیرش سے بابو وکتر سلواتر کا آپ سب کو سلام انتیس مارچ بروز سنوار ہمارے لیے آج کی پاک انجیل کی تلاوت مقدس یوہنہ کی انجیل اس کے بارویں باب کی پہلی گیرہ آیات پس یسو فسا سے چھے روز پہلے بیتنیا میں آیا جہاں لازر تھا جو مار گیا تھا اور جسے یسو نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا وہاں انہوں نے اس کے لیے شام کا کھانا تیار کیا اور مار تھا خدمت کرتی تھی اور لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے تب مریم نے آدھ سیر خالص اور قیمتی جٹا ماسی کا اتر لے کر یسو کے پاؤں پر ملا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اور گھر اتر کی خشبو سے بھر گیا تب اس کے شاگردوں میں سے ایک یہودہ اسخریوتی نے جو اسے پکڑوانے کو تھا کہا کہ یہ اتر تین سو دینار میں بیچ کر محتاجوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے محتاجوں کا فکر تھا بلکہ اس لیے کہ وہ چور تھا اور چونکہ تھیلی اس کے پاس رہتی تھی جو کچھ اس میں پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا تب یسو نے کہا کہ اسے رہنے دو اس نے میرے دفن کے روز کے لیے یہ رکھا تھا کہ اکمہ تاج تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں مگر میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہوں گا اور یہودیوں کے بہت سے لوگ یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے آئے نہ صرف یسو کے سبب سے لیکن اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا تب سردار کہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی قتل کریں کیونکہ اس کے سبب سے بہت سے یہودی چلے گئے اور یسو پر ایمان لائے پاک انجھیل کے وسیلے سے ہم سبوں کے گناہ موافق کیے جائیں اے مسیح تیری ستائش و آمین دوسری بات یسو سے محبت کرنے والے لوگ آج ہم نے سنا کہ یسو بیتنیا میں آیا اور لازر کے گھر یسو نے شام کا کھانا کھایا مہارتھا نے یسو کے خدمت کی اور یہ گھرانا ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ یہ یسو سے پیار کرتے ہیں انہوں نے یسو کی دعوت کی تاکہ یسو اس گھر میں آ کر کھانا کھائے یسو سے پیار کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں آئیں اور کریں کیا ہم کدا کے خادموں کو کلام سنانے والوں کو اپنے گھر میں اتارتے ہیں یا نہیں تیسری بات مریم نے ایک بہت ہی قیمتی اتر یسو کو پاؤں پر ملا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اور سارا گھر اتر کی خوشبوں سے بھر گیا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نے ایک بہت غیر معمولی کام کیا ہے یہ اتر جو ایک شخص کی ایک سال کی تنخواہ تھی تین سو دھرم اس نے اتنا قیمتی اتر یسو کے پاؤں پر بہا دیا اور اپنے حلیمی اور فروتنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے اپنے بالوں سے یسو کے پاؤں پہنچے یہ ایک بہت غیر معمولی بات ہے لیکن مریم کو دوسرے لوگوں کی پرواں نہ تھی اس نے ایسا اس لئے کیا کہ وہ یسو کو بتا سکے کہ وہ یسو سے کتنا پیار کرتی ہے کیونکہ یاد رہے کہ یہ ہفتہ یسو مسیح کی زمینی خدمت کا آخری ہفتہ ہے اس کے بعد گوڈ فرائیڈے کو یعنی جمعے کو یسو مسیح نے مسلوب ہونا ہے اور یہ پیر کا دن تھا وہ جانتی تھی کہ یسو کے اس زمین پر تھوڑے دن ہے وقت تھوڑا ہے اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے اتر ملنا اس بات کی علامت ہے یسو مسیح کا مسلوب ہونا مرنا اور چی اٹھنا کیونکہ یہودی دستور کے مطابق جب کسی کو دفنایا جاتا تو خوشپووں کے ساتھ دفنایا جاتا تو اس نے ایسا کر دیا سارا گھر خوشپووں سے پھیل گیا اس نے یسو کے پاؤں پر اتر ملنے سے ظاہر کیا کہ اس نے یسو کی موت کو ظاہر کر دیا اور اسی طرح سے جب یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو بہت ساری عورتیں قبر پہ آئیں خوشبویں لے گا تو اس طرح سے آج کی یہ بات ہمیں یسو مسیح کے مسلوب ہونے اور اس کے جی اٹھنے کو ظاہر کرتی ہے مریم آج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم یسو سے والہانہ محبت رکھیں سب چیزوں سے بڑھ کر اس کو پیار کریں اسی بات کو یسو مسی نے اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی اس واقعے کو ضرور یاد کیا جائے گا تو خداوند ہماری محبت کو پیار کو جو ہم اس سے کرتے ہیں کبھی نہیں بھولاتا آئیں خداوند سے دعا مانگیں کہ خداوند ہمیں ان ایام میں خاص فضل دے تاکہ ان روزوں کے آخری ایام میں آخری ہفتے میں پاک ہفتے میں ہم خدا کے زیادہ قریب آئیں خموشی اختیار کریں دعا کریں روزہ رکھیں اور ساتھ ساتھ کلام پڑھیں تاکہ ہم بھی اپنے پیار کا اظہار یسو کے ساتھ کر سکیں اسے بتا سکیں ہم مجھے کتنا پیار کرتے ہیں میری دعا ہے کہ خداوند ہمیں آج لازر کے خاندان کی طرح اور مریم کی طرح بنائیں یسو سے پیار کرنے والا اور نفرتوں اور حسد اور مخالفت کے باوجود ہم یسو سے پیار کرتے رہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین موسیقی موسیقی